کہ ہماری پارٹی پاکستان دہی کے اقصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ ایک پرامن میں رید چلائی ہے ہمیں ایک پرامن پارٹی ہیں پرامن پاکستان کی اوائل پارٹی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری نوجوان نصر اور ہماری آنوار نصر کے لیے اس کن کے اندر قانون کی بالا دستی اپنے آئین کا تحفظ اپنی حقیقی آزادی اپنی خودھاری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی پچھلے دھائی سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فستائیت ایک جبر ایک ظلم جس کے اندر ہماری چادار اور چاردیواری کی ذات کو پامان کیا گیا ہمارے پر جیلی پرچے گھٹے گئے ہمارا مینڈے چوری کیا گیا ہمارا لیڈران جیل میں ہے ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا ہماری پارٹی کے لیڈران ہمارے ورکران بیوین ہمارے وجہ سنگ کو تشدد کا نشانہ بڑھایا گیا اور یہ ایسا ایک ظلمانہ ایک رواج اور ایک روایہ ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی نظار نہیں ملتی بھی بھی ہم پر امر ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجانت نہیں ملتی جب بھی ہم بھر امر پروٹیس کی بات کرتے ہیں ہمیں اجانت نہیں ملتی اور جب ہم عدالتوں میں انساف لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انساف مل رہا ہے اور نہیں اسمبلی کا وہ فلور اس کا پارنیبان کا سکندس ہے نہیں اس کا اس مل پر کوئی اعترام رہ گیا ہے اب ہمارے پاس کیا چائز ہے ہمارے پاس ایک ہی چائز ہے کہ جلسے کی جہاد نہ ملے تو ہم جا کے بھر کوئی ٹیس کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں اب بھائی یہ نہیں پیٹھ رہ گئے بھائی نہیں پیٹھ رہ گئے چھوڑ دو اس بات کو اب نہیں پیٹھ رہے وہ چھوڑ دو نیار آواز آ رہی ہے نہیں پیٹھ رہی تم کہے جو پیٹھ جو پیٹھ جو نہیں پیٹھ لیں اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسرابات میں ہمارے پر فتحیت دی گئی پھر ہم نے پورامن جو ایک کال دی میں یہ ریپیٹھ کر رہا ہوں پورامن بارہ ہاں میں نے اپنی بات دکھا عبران خان نے کہا کہ ہم دی چوک جائیں گے پورامن طریقے سے جائیں گے اور پورامن طریقے سے دی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا وہ ایریا جہاں پر اجازت رہی ہے جہاں پہ خان صاحب کا اشتہار ہے یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا چاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آفنی کروں گا پہلی بات تو یہ ہے پور پاکستان کی عوام کو یہ دھرنا چاری ہے اپنے ان دیبانوں کے ساتھ زندہ آبار اب میرے بھائیوں سوچو یہ بات کو سمجھو بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان یہ اشتیار میں ہے اور یہ دھرنا چاری ہے اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت درے کے اندر عوام ہو انہوں نے لوگوں کو گھولیوں ماری ہمارے اس وقت سیکروں لوگ شہید کر دیئے گئے ہمارے سیکروں لوگوں کو اس وقت گھولیوں لگی ہوئی ہیں اور جو باچی سخبی ہیں ان کا ٹھیکرہ ابھی آ رہا ہے اور شہدار کا بھی ابھی آ رہا ہے جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکون ان کا ڈینڈا بھی آ رہا ہے بات یہ ہے اگر ہم پرامر طریقے سے چاہ رہے تھے پرامر بات کر رہے تھے تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکابیں اندرال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد ایمال کے گھولیاں کیوں پر صحیح کریں پیدا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہے میرا دوسرا میرا دوسرا یہ ایک تحریک ہے یہ دھرنا ایک تحریک ہے یہ جاری ہے ہر طرح پر جاری ہے آپ لوگ گھولیاں مار کے وہاں پر گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ کس تحریک کو اندرہ چاہتے رہیں گے اور خان صاحب کی قول تک یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں میں خود بھی ایک ورکر ہوں میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں اور وہ نعرہ کیا ہے پی ٹی آئی ورکر زندہ آپ نے حسابہ کیا ہے میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جھنگ لن رہے ہیں آپ جو جھنگ لن رہے ہیں یہ جھنگ ہماری دسلوں کی جھنگ ہے اگر آج عمران خان چہر میں ہے تو وہ ہماری نسلوں ہمارے لیے ہے آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے حقیقی آدادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دے دے رہیں گے میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں واضح کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پر تسردود نہ ہوتا ہمارے لوگوں پر تسردود اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے ہیں ثبوت کے ساتھ ہم نے بچپنس و بہنے خود اپنے ہاتھ سے اور کئی ہمارے ورکستے میں سلام پیشن ہوں کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچھایا بچھا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی شرک کام کروا رہا ہے ان سے تو اپنی بیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے اور پاکستان میں رہنے والے حال بندے کے گھر میں فوج کا بھی کچھ بندہ ہے افسر ہے یا جوان ہے پولیس کا بھی ہے سرکاری بھی ہے ایسی بھی ہے ایسا ہی ہے نا یہ ہمارے بھائی ہیں اسے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال ہے انشاء کر رہا ہے کہ غلط کام کیوں کرایا جا رہا ہے اسے میں یہاں پہ وغی کرتا ہوں ہم برامہ تھے ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے میں ریفیر کر رہا ہوں سب لوگ سن لو پورے پاکستانیوں آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں میں صبح کا وزیر آ رہا ہوں ناو مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر ساتھ دلوں میں ناو مائی کا پرچہ ہے کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا دو نہیں ہے ایک گھنڈے ٹائم میں اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا پرچہ یہ کہ میں خود موجود تھا اب آپ بتاؤ ایک گھنڈے میں آر ہزوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا گاڑی میں جو ہوتا ہوا گیا اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو ڈاکڈاک کرنے والے رکھی ہوئے ہیں یہ رکھی ہوئی ہیں آجاؤ آجاؤ سارے آجاؤ سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس رحبات سے بھی کر کے اس راستے بھیجاؤ دوزاروں شاکرہ والے سے پر صوبے میں بشاہت کونسا دل ہے لیکن ان ابنے وزیراعلا ہو کر محفرور کر دیتے ہیں گرفتاری کے لیے کروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ایک وزیراعلا اس پر پر انسام دانے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا حقات رہتی ہے اس پر میں ان فیروانوں کی وجہ سے جو فیروان بنے ہوئے ہیں وقت کے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورگرز کو اور میں ان کی فیبلز کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہر ہاتھ تک کھڑے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ان جو خرفتار ہیں گھر کوئی طور پر انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے رہا کروائے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی حابی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو بھادی تھے آپ لوگ گئے ہیں آپ طاقت ہیں عمران خان کی آپ نے ثابت کی ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ بیچھے نگنے والے ابھی بھی آپ اگر مرمند تھے اور آپ نے دیکھا گولیاں ماری جا رہی ہیں آپ نے کھائی ضرور ہے آپ نے ماری نہیں ہے آپ کی عظمت کو آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیشتا ہوں تو بیغام دیتا ہوں ان کو کہ کون کے اوپر گولیاں بچار کے کون غلاب نہیں بنای جا سکتی ہم ازاد ہیں ہمارے اوہ ازاد نے اس ازادی کے لیے بہت بڑی قربانی ہم کسی کو اس ازادی پر ڈاکا نہیں مار رہے دیں گے علی امیم تر اجانی صاحب علی امیم تر اجانی صاحب اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات نہ ہوں پوری بات میں باتیں بتاؤں گا لیکن میں ایک چھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں ورکر موجود ہیں اور ہمارے اوپر میں خود دواہ ہوں اور اس کے خیار میں خود کروں گا اس کے خیار کا مزعی میں خود ہوں گا انشاءاللہ در ایک گولیاں ماری گئی چان سے مارنے کے لیے در ایک گولیاں ماری گئی میرے اوپر چھوڑا ہوا میرے اوپر گولیاں چڑھائی گئی میرے ساتھ ہمارے رجل ورحان خان کی بیری بچھو بیگم تھی وہ میرے ساتھ تھی ان میں بھی حملہ ہوا چونکہ میرے پہ ہوا ذاری بات ان میں بھی ہوا میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی وہ ذاری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی ایس ایسی نیشنٹ ہے سنائی پر بٹھا کے حملے کیے گئے بارہا کیے گئے اور اس کے بعد دیریکٹ ایک چیف مہنسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جہر سے مارنے کے لیے اس کا راستہ رکنے کے لیے اس کو اگواز کرنے کے لیے جو اگواز کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ سبتوں کے ساتھ آئیں گے میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کرنا ہوں لوگ تم لوگ بل کر جو حلطے کر رہے ہو ایک دوہ پہلے بھی تمہاری حلطیوں سے پاکستان پھول گیا آج پھر تم یہ کر رہے ہو یہ صبح اپنا مینڈر دینا بھی جانتا ہے یہ صبح اپنا حق بھی دینا جانتا ہے اور یہ صبح انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے ہم نے ظرف ظرف کا ثبوت دیا ہے ہماری تعلیم اور تربیہ محضی ہے کہ ہم وہ غلط اور کھجے اقدامات نہیں کرتے لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا پتیزہ اشتیار کر لیا تو خدا کی قسم تم مقنہ دیش کو بھول جاؤ گے جانتا ہے مجبور کر رہے ہو قبکات نہیں بھیڑے لئےüman اللہ میں ہمیں مجبور کر رسول علي politicians انبیٹ اسے عرض صاحب پر ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ بھائیرہ پر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو دیریکٹ حملہ ہوا ہے دیریکٹ اغواب کی کوشش ہوئی ہے دیریکٹ اسیسریشن ایٹیمٹ ہوئی ہے وہ دیریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے کس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم سب جو بات ہوگے عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہی باجو تھے جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے کیونکہ بدو کا ایم ہوتا ہے اور گولی کا ایک خور ہوتا ہے وہ نکل کے جب گزرتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے ان کی گاڑی آرازے میں بدو سبیہ دقواہ کرنی تھے یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی مٹ دے ہوش کے نہ خون لو ملکی سوچو ملک کو آج ڈبو دیا ہے ایکانومی ڈوب چکی ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہے امن اومان کا برا حال ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک اعصاف ختم کرنے کے لئے تحریک اعصاف ایک سوچ ہے سوچے ختم نہیں ہوتی نظریہ ختم نہیں ہوتے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یا آپ ہی سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ پتباکشی کرتے ہو اگر تم اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو ہمیں سمجھ رہا بھی آتا ہے آخر میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے وقت شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے ایک ایک کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں سب کے علاقے پوری بزاری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتے بھی ہمارے خرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ ڈیواری کے ساتھ ہم ساتھیں ملکے لیہاں کلائے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کلائیں گے پی ٹی آئی ورکر زندہ بار زندہ بار زندہ بار عمرہ خان زندہ بار پاکستان پائندہ بار اب بہت سب کا بہت سکریا ملکے پیچھے